الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیائم المرسلین والا آلہ وآصحابه وآزواجه وآہل بیته وآہل طاعته اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین صدق الله العلي العظم وصدق رسوله النبی الامی الحبیب الکریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم محترم سامین اکرام گجستہ بیان میں یہ بات کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے ابو طالب کو اپنے بیٹے کو بڑی وسیعتیں کی کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ابو طالب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برا خیال فرماتے تھے برا احترام برا عدب فرماتے تھے بلکہ کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ بیتا نہیں آ جاتا بچوں کو کھانے سے منع فرماتے تھے جب تک دسترخان پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لئے تشریف نہ لاتے تھے ان کے کھانے سے ان کے بیٹھنے سے کھانے میں پانی میں اللہ پاک برکتیں دے دیتا تھا پورے گھر کے لئے تھوڑا سا کھانا بھی کافی ہو جاتا تھا وقت ایسا ہوا دس سال کی عمر ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو طالب جو ہے چچا یہ سفر کرنے کے لئے یعنی تجارت کے لئے بہت لمبا سفر کر رہے ہیں شام کا اس زمانے میں سفر جو ہوتا تھا اونٹنیوں پر کافلوں کے ساتھ ہوتا تھا ہماری طرح نہیں آج کی طرح کہ بزنس کے لئے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ویسے ہی چلا گیا ایک دن میں گیا دوسرے دن میں آ گیا اس زمانے میں کہیں دین مہینے لگ جاتے تھے پہلے تو سمجدار لوگوں کا ایک کافلہ بنایا جاتا تھا کون آنے والا ہے پہلے سے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ فلا مہینے میں ہم فلا شہر میں فلا ملک میں تجارت کے لئے جانے والے ہیں جو لوگ ہیں اپنا نام لکھوائیں تو پھر ایک کافلہ تیار ہوتا تھا جب کافلہ تیار ہو جاتا تھا تو پھر یہ کافلہ روانہ ہوتا تھا یہ گروپ یہ جماعت روانہ ہوتی تھی اپنا کھانا اپنا پینا اپنی ضروریات کی چیزیں اپنے کپڑیں سب کچھ ساتھ میں لے کر سفر کرتے تھے لمبا سفر ہوتا تھا کبھی راستے میں گرمی کبھی تھنڈی کبھی ہوا کبھی سردی کبھی بارش کبھی کیا کبھی کیا سارے سامان کو لے کر چلتے تھے تکلیف کو بردانست کرتی ہوئے جب ابو طالب نے آپ کے چچا نے بلکل تیاری کی کہ میں سفر کے لیے تجارت کے لیے سفر میں جاتا ہوں شام کی طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب چچا کے کپڑے پکر لیے اور فرمایا مجھے کہاں چھوڑ کر جاتے ہو میرا تو باپ بھی نہیں میری تو ماں بھی نہیں میرے تو دادا بھی انٹکال کر گئے آپ کو سپرد کر کے چلے گئے آپ ایک دو تین مہینے تک مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کیا ہوگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ابو طالب کہ دل میں نرمی پیدا ہو گئی آنکھوں سے آنسو آگئے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے تیار ہو جاؤ بیٹے کو تیار کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تو محمد مصطفی احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے ساتھ اپنے یار اپنے دوستوں کو بھی لے لوں فرمایا کون ہے تمہارا یار کون ہے تمہارا دوست جس کو ساتھ لینا چاہتے ہو کہا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جوانی میں بھی بچپن میں بھی ساتھ جوانی میں بھی ساتھ اللہ اکبر اور ایمان لانے میں بھی پھر ایمان کے بعد ٹیرہ سال مکہ مکرمہ کی مدد کرنے میں بھی اور پھر وہاں سے ہجرت کے ساتھ بھی ہجرت کے ساتھی بھی ہے سفر کے ساتھی بھی ہے اور مدینہ المنورہ میں ہر جنگ میں شریک ہے ہر وقت شریک ہے ہر نماز کے بعد شریک ہے یہاں تک کہ اللہ نے وہ مقام دیا کہ قبر میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے اور قیامت تک شریک رہیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے پھر ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نکلیں گے پھر ساتھ اور روایت میں آتا ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے تو فرمائیں گے اللہ تُو نے فرمایا وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى ہم تمہیں راضی کر دیں گے اے اللہ میں راضی تب ہوں گا جبکہ میرا سفر کا ساتھی میرا حضر کا ساتھی مکہ مکرمہ کا ساتھی جوانی کا ساتھی بچپن کا ساتھی ہجرت کا ساتھی ایمان کے ساتھ مدد کرنے والا جب بھی ضرورت پڑی میری مدد کرنے والا میرا ساتھی میرے قبر کا ساتھی میں چاہتا ہوں اللہ آج میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ آ جائے تب میں راضی ہوں گا اللہ ان کا انتظام فرما دیں گے تو فرمایا ابو طالب اپنے چچا سے کیا میں اپنے دوست ابو بکر کو ساتھ نہ لے لوں آپ لوگ بڑھے لوگ اپنا ایک گروپ رکھیں بات چیٹ کھانے پینے میں میں اپنے دوست کے ساتھ باز روایت میں آتا ہے امیہ کے غلام حضرت بلال بھی ساتھ میٹے اس سفر میں چونکہ امیہ بھی ساتھ تھا تو اپنے غلام کو بھی خدمت کے لئے ساتھ لے لیا تھا وہ نصیب والا غلام ہیں حضرت بلال اللہ اکبر وہ بھی ساتھ میں ہیں فرمایا چچا نے میرے بھٹیجے ابو بکر کو ساتھ لینا ہو تو ہمیں یقیناً ان کے والد ابو کو ہافہ سے پوچھنا پڑے گا we have to ask his father فرمایا کوئی حرج نہیں ہے ہم چلتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں ان کی ابو سے اجازت لے لوں گا ابو طالب فرماتے چلو بھٹیجے میں تمہارے ساتھ آتا ہوں ابو کو ہافہ کے مکان پر پہنچے اور کہا یہ میرا بھٹیجہ سفر میں میرے ساتھ شام جا رہا ہے یہ چہتا چاہتا ہے کہ اپنے ساتھی کو بھی سفر یعنی ابو بکر آپ کے بیٹے کو بھی لے جائیں فرمایا کوئی حرج نہیں ہے میری طرف سے اجازت ہے ان کو ساتھ میں جانے دو اللہ اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہیں کیسا اچھا موقع ہے کیسی کیسی نئی نئی چیزیں دیکھنے کی ملی سیدن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں کبھی سناؤں گا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان کیسے ایمان لائے سب سے پہلے ایمان کیسے لائے انہوں نے کیا خواب دیکھا کیا واقعہ دیکھا تھا تب جا کر یہ ایمان لائے انشاءاللہ آگے موقع آئے گا سناؤں گا جب یہ وقت آئے گا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے ابھی تم بات کرتے ہیں ابو طالب کا سفر شروع ہو گیا اپنے کافلہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یہ سب ساتھ میں اتنی پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں راستے میں ایک جگہ پر رات کا موقع آ گیا شام ہو گئی اثر کا وقت جہاں پہنچ جاتے تھے وہاں وہ دیرہ دال دیتے تھے درخت کے نیچے وہاں آرام کرتے تھے پھر صبح میں پھر کافلہ چلتا تھا چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر یہ پورا کافلہ ٹھیر گیا اپنے اونٹ اور اپنے سامان کو اٹھار لیا اونٹوں کو بان دیا سارے کے سارے کھانا پینا اور اپنی تیاری جو کچھ بھی ہے وہاں آرام کے لئے اٹھر گئے ایک درخت کے سائے کے اندر ایک درخت کے پاس سارے جمع ہیں اچانک ایک کنیسہ میں سے ایک گرجہ میں سے ایک چیچ میں سے ایک راہب ایک پوپ ایک پادری نکلا اور جلڑی سے آیا اور اس کافلے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹک ٹی نظر سے دیکھتا رہا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے سب کے چہرے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پر گئی فورا ہاتھ رکھ دیا اور باتیں کرنے لگے پورا کافلہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمیں اجنبی آدمی ہے کوئی صوفی قسم کا آدمی ہے کوئی نیک آدمی ہے اچانک آ گیا کبھی دیکھا نہیں اس راستے میں ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں برسوں سے پہلی مرتبہ دیکھا یہ کون ہے کیسے آیا ہے اور کسی پر ہاتھ نہیں رکھا اس نے چھوٹے بچے پر وہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے واقعات مکہ والوں کو معلوم تھے کہ یہ کیسا انوکہ بچہ ہے کیسی شان والا بچہ ہے کیسی برکتوں والا نرانی بچہ ہے اللہ اکبر اس کے بعد کہا دیکھو تم سب کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں تم سب لوگ تم سب کے سب میرے اس گرجہ کے قریب میں دسترخان بچھاؤں گا آپ پورے کافلے کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں کافلے والوں نے کہا ہمارے امیر سے پوچھ لیجئے ابو طالب سے اگر وہ کہیں تو ہم چلیں گے باتچی ٹے ہو گئی ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن بات ایک اچمبی تھی کھانا تیار ہو گیا اس راہب نے اس پوپ نے اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی راہب تھے ان کو کہا بہترین دسترخان بناو کھانا تیار کرو اور دل کے اندر میں ایک بات کو چھپا دی تھی وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کچھ جاننا چاہتا تھا دعوت دے دی کھانے کے لیے سارے آ گئے اللہ اکبر دو پہر کی گرمی ہے سارے کے سارے آ گئے دسترخان پر بیٹھ گئے اعلان کر دیا اس راہب اور پوپ نے میں جب تک نہ کہوں وہاں تک کھانا شروع نہیں کرنا ہے تم سب کو کھانا اپنے ہاتھ کو کھانے میں ڈالنا نہیں جب تک کہ میں نہ کہوں پھر سب کا چہرہ دیکھتا رہا چلتے چلتے اس راہب نے اس پوپ نے پوچھا تمہارے اندر وہ خوبصورت بچہ تھا وہ کہاں ہیں ابو طالب نے کہا یہ تو میرا بھٹیجہ ہے عمر میں چھوٹا ہے میں نے سوچا کہ یہ وہاں کیا کرے گا میں نے اس بچے کو اونٹوں کے اور سامان کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا ہے اور میں نے اسے کہا ہے تم یہاں بیٹھو لک آفٹر کیملز اپنے گوٹس کو لک آفٹر کرو میں کھانا کھا کر آتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کھانا لے کر آتا ہوں بچہ راضی ہو گیا کوئی حرج نہیں یہ تو اخلاق تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر زد نہیں کی آج ترہ آج کی ترہ بچوں کی ترہ آج کے بچوں کی ترہ زد ہی نہیں اخلاق ہاں ہاں ٹھیک ہے وعدے کے بڑے پکے تھے وعدے کے بڑے پکے تھے آگے میں سناؤں گا کہ تجارت کے لیے جاتے ہیں بیچتے ہیں کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم تمہیں واپس آ کر سامان کو لیں گے اور کہہ کر جاتے ہیں واپس نہیں آتے ٹین ٹین دن انتظار کرتے ہیں ابو طالب نے کہا میرا بتیجہ ہے فرمایا تم لوگوں کا کھانا تم لوگوں کو میں نے آج پہلی بار کھلایا ورنہ آپ کا کافلہ یہاں سے شام کتنی مرتبہ گزرا ہے کیا کبھی میں نے تم سے بات کی ہے کیا کبھی میں نے تم کو دعوت دی ہے کیا کبھی میری تمہاری طرف سے کوئی ویلکم ہوئی ہے کہ نہیں آج کیوں ہوئی ہے کہا اس بچے کی وجہ سے میں نے تم سب کی مہمانی میزبانی کرنا چاہتا ہوں میں تم سب کی میزبانی اس بچے کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں یہ بچہ اگر نہیں آئے گا تو میں تم سب اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کھانا نہیں کھلاؤں گا میرے جستر کھان پر یہ بچہ کھائے گا تم سب اس کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو اللہ اکبر ابو طالب اڑے اور اٹھنے کے بعد بچے کو لینے کے لیے جا رہے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ابو طالب کو پتا ہے کہ درخت کا سایا بھی درخت اگر اس کی ٹہنیہ دوسری طرف ہوتی تھی تو گھوم کر کے سایا دالنے کے لیے کس پر آ جاتی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ جاتی تھی اللہ اکبر کیا شان والا بچہ ہے اللہ اکبر ابو طالب نے کہا بیٹے چلو تمہاری بھی دعوت ہے وہ راہب تمہیں بلا رہا ہے آپ کو چلنا ہوگا کہا ٹھیک چچا جان میں چلتا ہوں دونوں چل رہے ہیں راہب نے گھر میں سے سارے کافلو والوں کو بتایا دیکھو یہ بچہ چل رہا ہے چچا کے پیچھے ایک چھوٹا سا بادل کلاود جو ہے ان کے سر کے اوپر سایا کر رہا ہے اسی لیے میں نے تم کو کہا یہ شان والا خوبصورت بچہ جب یہ تمہارا کافلہ مکہ سے گزر رہا تھا اس راستے سے میرے گرجہ اور کنیسہ اور چرچ کے پاس سے تو ایک قسم کی لائٹ ایک قسم کا نور ایک قسم کی لائٹ چمکی میرے گرجہ کے اندر میں میرے کنیسہ کے اندر میں اور میں نے باہر دیکھا تو دیکھا تو بادل بھی چل رہے ہیں سایا کر رہے ہیں درخت جھک رہے ہیں میں تاج جب میں پر گیا یقینا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں آخری نبی اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کریں گے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اللہ اکبر ابھی تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ پچھلی کتابوں میں اللہ پاک نے لکھ دیا تھا بارہ سال کی عمر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کریں گے تو یقیناً میں نے دل سے سمجھ لیا یہ وہی آخری نبی ہے جو بچہ ہے ابھی بعد میں چل کر نبی بنیں گے یہ وہی بچہ ہے اسی لیے میں اپنے کنیسہ سے نکل کر تمہارے گروپ میں جہاں تم نے پڑا اُدالا تھا وہاں آ کر میں تم کو دیکھتا رہا میں نے اس بچے کو دیکھا تو فوراً اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر میں محبت سے باتیں کرتا رہا اس لیے کہ میں پہچان گیا یہی وہ بچہ ہے جس کی شان جس کی علامتیں جس کی صفتیں جس کی کیفتیں جس کی باتیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ حکم اللہ حکم بچہ گھر میں آ گیا سب لوگوں نے کھانا کھا لیا یعنی کھانا شروع کر دیا بچے نے کھانا شروع کیا سب نے کھانا شروع کیا کھانا ختم ہو گیا یعنی طعام کے بعد کھانے کے بعد بیٹھے ہیں اس وقت اس راہب نے اس پوپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر فرمایا اقسمتو بللاتی والعزا اقسمتو بللاتی والعزا میں تمہیں قسم دیتا ہوں لات اور عزا آئیڈلز کی بوٹوں کی قسم دیتا ہوں حالانکہ یہ تو عیسائی ہے یہ تو یہودی یہ تو عیسائی ہے عیسائی ہے اس کو لات اور عزا بوٹوں سے کیا لینے گانا لات اور عزا کی پرسٹیس کرنے والے تو مشرقین مکہ ہے عیسائی تو نہیں تھے عیسائی تو عیسی علیہ السلام کو ماننے والے پھر ایسی قسم کیوں کھائی ایسی قسم کیوں کھائی اقسمتو بللاتی والعزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا کہا لا تقسمو بللاتی لا تقسمو نہیں بللاتی والعزا میرے سامنے لا ترعزا کی قسم نہ کھاؤ میں ان کو سب سے زیادہ بغز رکھتا ہوں پسند نہیں کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جاتی جیسے آج کل لوگ کہتے باپ کی قسم ماں کی قسم میرے دکان کی قسم میرے اولاد کی قسم یہ سب جائز نہیں ہے اللہ کی قسم یہ کیوں کہا لا ترعزا کا نام کیوں لیا اللہ کا کیوں نہیں لیا یا عیسیٰ کا کیوں نہیں لیا یا اور کوئی قسم کیوں نہیں کھلوائی اس لیے کہ اس لیے کہ یہ امتحان لینا چاہتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی ہوگا ان کے سامنے لات اور عزہ کی قسم کھائی جائے گی بوٹوں کی وہ منع کریں گے سخت نفرت کریں گے اور قبول نہیں کریں گے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ نبی ہے اس کے بعد اس راہب نے کہا اقسمت باللہ میں تمہیں ایک اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں میں جو سوال کروں اس کا جواب دوگی فرمایا بیشن تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو میں تمہیں جواب دے دوں گا سوال کیا کہ تم نے جب سے ہوش سنبھلا ہے پانچ سال کے چار سال کے تین سال کے بعد سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں جب آپ دائی حلیمہ کے مکان پر تھے تو کیسے کیسے واقعات ہوئے آپ امہ آمینہ کے ساتھ آپ کی امی کے ساتھ سفر کر رہے تھے مدینہ منورہ کا تو وہاں کیسے واقعات پیش آئے آپ دادا عبد المطلب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے وہ واقعات کیسے ہوئے شک صدر کا واقعہ سینہ جو چیرہ تھا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ سارے واقعات پوچھ رہا ہے اس لیے کہ اگلی کتابوں میں یہ سارے واقعات بائبل میں تورات میں زبور میں یہ سارے واقعات سرکار کے لکھے ہوئے ہیں مَسَلْهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَلْاِنْجِيلِ تو آگے چل کر سارے واقعات بیان کرنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں تمہاری چادر کو ہٹا سکتا ہوں فرمایا تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد پیچھے ایک گوشٹ کا تکڑا تھا دونوں شولدر کے درمیان میں حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام گواہ ہے اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شولدر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گوشٹ کا تکڑا تھا اس پر کچھ بال بیٹھے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ محمد رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا اس راہب نے اس پوپ نے فوراں وہاں پر اس نے بوسا دے دیا اس نے کس کیا وَقَبَّلِ وَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ اور بوسا دینے لگا آپ کے ہاتھ کو آپ کے پیر کو اور سمجھ گیا یہی آخری نبی ہے اور پھر آگے چل کر کہا جس الفاظ کو سیرت مصطفیہ میں لکھا ہے ہادا نبی العالمین ہادا رحمت للعالمین یہ دنیا کے نبی ہے دنیا والوں کے لئے نبی ہے دنیا والوں کے لئے رحمت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لئے انسان ہی نہیں جنات کے لئے جنات ہی نہیں عورتوں کے لئے مردوں کے لئے جانوروں کے لئے ہرے کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں دیکھی جو راہب نے بیان کی اس کے بعد راہب نے ابو طالب سے کہا اس بچے کی حفاظت کرو آگے نہ لے جاؤ ورنہ شام کے اندر میں وہاں کے دشمن لوگ ہیں وہ اس نبی کو اس بچے کو تکلیب پہنچائیں گے انہیں قتل کر دیں گے قتل کر دیں گے اللہ اکبر وہاں سے پھر سفر ابو طالب نے کہا ابو بکر تم بھی اور اسی طرح ابو بکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بلال کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ یہ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور یہ لوگ شام میں تجارت کے لئے چلے انشاءاللہ آئندہ بیان میں آگے بعد بیان کی جائے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام کی طرف دوسرا سفر تجارت کے نیت سے کیسا تھا اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور سرکار کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ